عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ویلیم ورزورد کی پویم سیلیٹری ریپر سے سٹینزا نمبر فرسٹ کے دس اہم سوالات اور جوابات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو اس لوز بیس جو پیپر ہے اس کے لیے نہایت کارامت ثابت ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک بھی دیکھنا ہے اور مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ کیا اس قسم کی ویڈیوز آپ کو چاہیے یا نہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ اس ٹینزا کو پڑھ لیں یہ وہ فرس ٹینزا ہے جس سے میں نے دس سوالات اور جوابات بنائے ہوئے ہیں اور دس سوالات اور جوابات یہ ہیں question number first what is the subject of the poem اس نظم کا موضوع کیا ہے یعنی یہ نظم کس موضوع پر لکھی گئی ہے تو اس کا انصر ہے the subject of the poem is a highland lass اس نظم کا جو کی جو موضوع ہے وہ ہے ایک پہاڑی لڑکی highland lass کے معنی ہے پہاڑی لڑکی question number two where is the highland lass یہ پہاڑی لڑکی کہاں پر ہے تو اس کا انصر ہے highland lass is in a field یہ پہاڑی لڑکی ایک کھیت میں ہے question number three what is the highland lass doing in the field یہ پہاڑی لڑکی کھیت میں کیا کر رہی ہے تو اس کا انصر ہے the highland lass is reaping and singing by herself یہ پہاڑی لڑکی فصل کٹ رہی ہے اور اپنے ساتھ گانا گا رہی ہے question number four is the highland lass accompanied by anyone in the field کیا اس پہاڑی لڑکی کے ساتھ کھیت میں کوئی اور بندہ ہے accompanied کے معنی ہے کے ساتھ تو اس کا انصر ہے no she is alone in the field نہیں وہ کھیت میں اکھیلی ہے question number five what is the girl cutting and binding in the field یہ لڑکی کھیت میں کیا کٹ رہی ہے اور کیا باندھ رہی ہے تو اس کا انصر ہے she is cutting and binding the grain or crops in the field وہ کھیت میں اناج یا فصل کٹ رہی ہے اور اس کو باندھ رہی ہے question number six what kind of song is she singing وہ کس قسم کی گیت گا رہی ہے تو اس کا انصر ہے she is singing a melancholy song وہ ایک غمگین گیت گا رہی ہے افسردہ گیت گا رہی ہے melancholy کے معنی ہے غمگین یا افسردہ question number seven what is the atmosphere in the valley when the girl is singing اس وادی کی فضاء کیسی ہے جب یہ لڑکی گانا گا رہی ہے تو اس کا انصر ہے the atmosphere in the valley is overflowing with the sound of the girl's song اس وادی کی فضاء اس لڑکی کی گیت کی آواز سے گونج رہی ہے overflowing کے معنی ہے گونجنا question number eight what is the mood of the poem اس نظم کا mood کیا ہے تو اس کا انصر ہے the mood of the poem is one of melancholy اس نظم کا جو mood ہے وہ melancholy ہے یعنی افسردہ ہے غمزدہ ہے question number nine what is the setting of the stanza اسر stanza کی جو setting ہے وہ کہاں پر رکھی گئی ہے تو اس کا انصر ہے the setting of the stanza is afir اسر stanza کی جو setting ہے وہ ایک کھید ہے question number ten what is the name of the poem and the poet نظم کا نام کیا ہے اور شاعر کا نام کیا ہے also mention the rhyme scheme of the stanza اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اسر stanza کی rhyme scheme کیا ہے تو اس کا انصر ہے the name of the poem is salutary reaper اس نظم کا نام ہے salutary reaper and the name of the poet is william wordsworth اور نظم شاعر کا نام ہے william wordsworth the rhyme scheme of the stanza is اور اسر stanza کی جو rhyme scheme ہے وہ ہے a b c b d d e e تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ساتھ ساتھ مجھے یہ بتائیے گا ضرور کہ کیا اس قسم کی ویڈیوز آپ کو چاہیے یا آپ کیلئے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں thank you for watching اللہ حافظ